اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا ابل کاسم محرمان وآلہ تیدین التوہرین المعصومین المظلومین عمبادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فذالک اللذیب یبشر اللہ عبادہ اللذیب عامل وعمل السوال حد قل لا اسعلقم علیہ عجرن اللہ موددہ فی القربہ ومن یکترف حسنتا لزدلہ فیہا حسنہ ان اللہ غفور و شکی صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات برواب اللہ اللہ دعا ہے لبداللہ شکن تو ذکر خیر دے صدق ناصر بنا معاف فرمائیں اور تمام خوطیب و حضرات دین دلی دعاوان قبور اور منظور فرمائیں بانیان مجالس دی توفیقات خیر اللہ پاکہ ساتھ میرے محترم سامین میں جناب دے صورہ مبارکہ شعور آج ترئی نمبر آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حسن کی تر اور اس آیت مجیدہ میں پوری جناب دے صورہ پڑھیں اس آیت مجیدہ دا درمیانی حصہ پڑھے جندہ ہے ہمیشہ قُلْ لَا عصَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ یہاں بس خبر ہی ہو دی وہ دے مجیدہ حقیقت کوئی لیا جنہیں پڑھنے گیس نہ ہوئے اگر کوئی بندہ آکر خوشخبری سنا جائے گیس آ جائے گی بندے نعرے مار دیں دیں گوٹ ویو لیجنڈ ہے پھر گیس کوئی نہیں ہو دی لوگ آن دنے ہو دوں تو بڑی خوشخبریاں دیندہ سی یہ دا مطلب ہے کئی بندے خوشخبریاں دیندے ہیں تو اندر سچائی کوئی نہیں ہو دی جوڑی خوشخبری اللہ دے وے دو چھوٹ کوئی نہیں ایک خوشخبری اللہ دی طرف ہوئیں کنوں اللہ فرماندہ ایسے بندے جو ایمان والے بھی ہیں اور امان بھی ان کے سالے ہیں ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ایک خوشخبری ہر کسے واسطے خوشخبری نہیں ہوئی اگر پاکستان تھیں دوستان تھے درمیان میں جو بے ایک نے جتنا ہے جتنا ہے ایک نے کہ پھر خبر دوں آوستے ہے ایک خوشخبری دوں آوستے نہیں میں جت گیا ایک بندہ ہے ایک ہر گیا ہے خوشخبری دوں آوستے نہیں خوشخبری ہو دے واسطے جنا جت گیا جنا نہیں جت گیا ہو دے واسطے کوئی خوشخبری نہیں خبر ہے لیکن خوشی دی خبر نہیں خوشی دی خبر کے دے واسطے جنا میں جت گیا یہ دی پچھ اللہ فرماندہ ہے ہر بندے واسطے خوشخبری نہیں خوشخبری ہونا واسطے جنہ دے بچ ایمان ہے پہلی گلتے ہوئے کہ دوجہ بندے نو خوشی کرنے بھی ضرورت نہیں کیوں کہ وہ اس تو خوشخبری ہے بھی نہیں خوشخبری صرف صاحبانے ایمان واسطہ اللہ فرماندہ انہوں نے لوگانوں میں خوشخبری دے رہے ہیں جنہوں نے وچ ایمان ہے قبر لبدا پھرنا اس صحابی دی لب جائے تک قبر چمنوا ہے قرآن میں رہا تھا کہ جس پیغمبر نو مسجد پچھ کھلو کے پوچھے آ ایمان کہاں ہوتا ہے نبی نے فرما جہاں علی ہوتا ہے جس دل میں علی ہوتا ہے وہاں ایمان ہوتا ہے جہاں آجی کی محبت نہیں ہوتی وہاں ایمان نہیں ہوتی ایدہ مطلب پہلی گلتے میں خوشخبری ہی اور نوستے میں جنہیں محبت علی رکھے بہت سو پہلی گلتے ہیں اگلی گلتے ہیں آمیل سوال ہاتھ اور دوسرے وہ نیک عمال کرتے ہیں عمال ان کے صالح ہوتے ہیں عمال صالح بڑے جانا جی سڑک دے مجھے کار ٹوٹی بوتل چکے پرہ یہ بھی اچھا ہی عمال ہے موڑی پرہن تر دیرنے ہیں یہ بھی اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے اچھا عمل ہے بڑے بڑے اچھے عمل ہیں پھر قرآن میرے سامنے ہیں میرے چھہمے امام نے کسے پوچھے آ سب سے بڑا اچھا عمل کاؤنسا ہے فرمائے ہماری معددہ سب سے بڑا عمل عزیز آلِ گرامِ قدر محبتِ اہلِ بیت بڑے ہم واسطے ہی خوشحبری ہے او دے بچ صرف شیعہ نہیں ہوندے اگر تسے حدیثیں کساب پڑھو تے او تھے شیعہ دا ذکر ہی ہے اور محبینہ بھی ذکر شیعہ تو نہ ہو محبینہ دو نفذ ہوندے ہیں ایک سادے شیعہ واسطے خوشحبری ہے ایک محبین واسطے کچھ لوگ محب بندے ہیں شیعہ نہیں ہوندے محب بندے ہیں انہا دی فکر نہیں کرنی جڑے محب بندے ہیں تو ہنو پتا ہے جڑا بندہ مجلس سے چہلے سنت دوست میں نے تراج ملے نے تارل صاحب وہ اندر میں تراج شارعہ بھی سوئے ہیں وہ کہی بندے مجلس پاس تہوندے ہیں آخر انہاں شیعہ ہونا ہی ہیں آج نا ہوئے تھے کہا لوں گے اچھا کیوں ہوں ہوں گے آسانی کرنا ہے وہ تو محبت ہی وجہ تو ہوں گے انہاں مجھے دے انہاں اپنے پر آنے نا کوئی تکتا کہ شیعہ کرشل انہوں دو طرح پر پہنچ دیں اٹھے جاننا ہے کہ درہ شیعہ تو نہیں وہ اندر نہیں بیگ نہیں وہ اندر نہیں ترابیہ میں تو ہڑے نا یار پڑھنا کی پہ کر دے یار ہی تو ہڑے کوڑ میں دوانا کی پہ کر دے حضرت ابوبکر نو میں صدیق مننا حضرت عثمان نوزر نورین مننا حضرت عمر نو فاروق مننا تو مجھے سکی لین جانا ہے وہ اندر یہ ہر مجھے سکی لین جانا ہے وہ اندر تینوں کو جو ہو گیا ہے وہ اندر میں پہ آنا حضرت ابوبکر نو میں صدیق مننا حضرت عمر نو فاروق مننا حضرت عثمان نوزر نورین مننا ترابیہ توڑے ناڑ کرنا یار ہی دوانا کر دے تو اسے کی عطبان کے نماز پڑھنا مجلس میں تورک آدھ کی ہو گیا نہیں تینوں بچوں کو جو ہو گیا وہ مسیطے کھلو کے ترمے کردہ میں نقاکھا نہیں ہویا ان مجلس نے تینوں کو جو ہو گیا وہ پھر مسیطے کھلو کے آدھ ہیں چلو جو ہو گیا ہے دفیر ہو گیا انہوں نے محبوں دنیا انہوں پرائیدر کا جھڑ دنیا خرد پر آپ تو محبانوں وہ آپ بھی کر سکتے میں تو نے گرد سارے کر محبت اہل بیت دیا دو علامتہ میں تو نے دسنا ایک اہل سنت عالم دین نے انہوں نے دنا پر فیصل طاہر و قادری انہوں نے دو آدم ایسے کر کہاں کرنے گا آج دی مجلس دو آدم تر لگے ایک تارک جمیل صاحب نے وہ دیوبندی میں تارک جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے کت انشیہ نہیں اور تارک قادری صاحب اہل سنت عالم دین نے کت انشیہ نہیں وہ دو میں شیہ نہیں چکمالے میں کہ دو میں محبت اہل بیت دیا حضرت طاہر و قادری صاحب بھی محبت کر دینے اہل بیت دیا اور تارک جمیل صاحب بھی محبت کر دینے اہل بیت دیا وہ بندے ہونا دے بھی وچوں وچوں نہ دے خلاف ہو گئے مٹھے مٹھے محبت اہل بیت دیو جب میں کئی باری بیسے گل کیتی ہیں سادھے تے شک پہیں گا اے میرے دوست میں محراب پہ آئے الحمدللہ نماز پڑھ دینے تے پہ سادھے مٹھے تے محراب مٹھے تے محراب بھی ہوگئے الحمدللہ تے نمازی بھی پہنچ ٹیم دے ہوگئے تحجد بھی نہ چھڑ دے ہوگئے سادھے کی تی کتری بندے کھوپ آدھے دینے جتاں سوابان انہیں مان دے تھے جو مرضی کھان دے اچھا ہے کہ گلتے دنس سادھے تے شک پہ سوابان انہیں مان دے اے تارک جمیل تے کی شک کی نہیں جی گلتے آنا سونا نہیں تارک جمیل صاحب تے شک ہو سکتا ہے کیوں سوابان انہیں ملکر تارک قادری صاحب تے شک ہو سکتا ہے نہیں انہ دوان تے کوئی شک نہیں ہے وہ تے سوابان انہیں مان دے انہیں نا تو نراز کیوں انہیں دوان مورمی انہیں ترے آپڑے نہیں دیو بندی انہیں نا نراز لیں اہل سنجھ بچوں جو انہیں نا نراز لیں کتاب نہ کیے محبت اہل بیعت واسد کو کتاب لکھیئے یا محبت اہل بیعت دا ظہار کر دیتا ہے ساڑی تے تے نہ بہنا بنائے ایسے پی اے شیعہ سوابان انہیں مان دے انہیں یقعہ دے ماتوں میں سوابان انہیں مان دے تے قادی نماز سے پاہے روزہ لوگانہ دس منٹ بڑے ہی رکھے لوگانہ چندہ نہیں رکھے یاد پہلا کھول لیں دے تے ساڑا کو لوگانہ لوگ پہلا رکھے روزہ بڑے رکھے حاجی چیلیوں سے نظر ہونے پھر بھی بندیاں دے نہیں نہیں سوابان انہیں مان تاہر کیوں مل ساتے سوابان انہیں مان دے نہیں تیتا ہے درنگل تاہر قادری بھی سوابان انہیں مان دے ہیں تیری اونا نر جری نرازگی کیتی ہے نا آئیتھوں تو پھڑیا گیا ہے سوابانہ تو بہاں نا بنائے اندر ترے بہوزہ علی ہے مارا تاہر نو جزائے خیر دے گئے ایک خوش خبری ہونا لوگانہ باسنے میں جنہیں محبت اہل بیعتیں جنہیں در محبت اہلی ہے اہل سنتوں اہ دیوبندیوں اہ جناب اہل عدیسوں اہ روڑا ہی کوئی نہیں لو اہل عدیس دی گالی یاد آگی اہو بھی سڑھو مارا خیالے پہلا میں قصور دست دیا نا مولیان قصور دست تارو قادری دا بعد دست نا پہلا تارو جمیر دست ہو انہ کی اپنی انہ فرمایا ہے کہ میں جب سے حدیث گدیب کو پڑھ چکا ہونا میں حضرت علی نہیں کہتا میں مولا علی کہتا اہلہ کو سنجھ گئے میں حضرت علی نہیں کہتا لوگ کہاں کہتا ہوں مولا علی آنہ نا نتوشی ہیں انہاں کہاں اگر علی کی محبت شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں ایک اور آدمی دین نے ذرا ہونے نکل سو لوگوں نے وحید و زمان اہل حدیث کیونکہ دو بندیوں دیں ایک بیال کر دیتی ہے اہل سنت دی نہیں کر دیتی ہے دو بندی اہل حدیث حال میں دینے علامہ وحید و زمان اہل حدیث کپڑے چھوٹے پانر بندہ اہل حدیث نہیں ہو جانا اللہ دو بندے ہو جرا حدیث دا عالم ہوئے ہیں انہاں دا جرا شرعہ کریا حدیث انہوں وحید و زمان اہل حدیث انہوں نے کسے اہل حدیث دوست ہیں جا کے نا حافظ آباد انہوں نے پوچھا جا علامہ وحید و زمان تر کی مرتبہ انہوں نے ہاں قبلہ انہاں شرعہ کیتی ہے سحی مسلم دی سحی مسلم دی شرعہ بچوں نے لکھے آئے کہ جو لوگ حضرت علی سے لڑے نبی کے باہر جیڑے نبی دے اندھیاں لڑے نئے اور کافر ساتھ بہت شکریہ تائید فرماؤں جیڑے پیغمبر دی زندگی ظاہری و چزر ترینہ لڑے نئے سارے کافر یا مشہدی یا یہودی یا حیسائی پیغمبر آزم تو بعد جیڑے مولا لڑے نئے وہ مسلمان سو وہ فرما دینے کہ چونکہ وہ بھی مسلمان تھے اور صحابہ تھے تو آڑی کیا بات ہے سبحان اللہ مسلمان اس دور دے جیڑے سنی شیعہ بھی نہیں ساں سارے سوابی ساں جالو اس دور دے مسلمان شیعہ سنی بھی تاں نہیں سن وہ سارے صحابی سن وہ اندرین جیڑے سحابہ حضرت ترینہ لڑے نئے انہوں دے متعلق موتات رہوا مسلمانوں علامہ وحید و زمان اہل حدیث ترائے گا ناؤں ناں کیا ناں آنکھوں تے ترائے میں پڑھ دیں وہ فرما دینے کہ جو لوگ حضرت علی سے لڑتے رہے نبی کے بعد اور تھے بھی مسلمان چونکہ وہ مجتحد تھے انہوں نے اجتحاد کیا اور مجتحد اجتحاد میں غلطی بھی کرے تو عام بندے کا حق نہیں کہ تنقید کرے ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے ایک ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے دو ہمیں تعویل خیر کی کرنا چاہیے تینہ میرے خلی پجابی کرشنہ جان چھوٹے میری بھی دو اڈی بھی ایک پڑھی لیہی گا لے ایک پجابی کرشنہ اوہ فرمان دینے جیڑا بندہ حضرت علی نا لڑے آئے نبی تو بانتے تہیسے یہ مسلمان کافر تھے گئی کافر جیڑا مسلمان لڑے آئے چونکہ وہ مسلمان نہیں سی تا صحابی نہیں سی مثلا جمال اچھے صفین اچھے نہروان اچھے صحابہ ہی لڑے آئے اوہ فرمان دینے جیڑے حضرت علی نا صحابہ لڑے آئے سن تبیر خیر کی کرنی چاہیے دیئے بد تبیر نہیں کرنی چاہیے دیئے ایک دو جی سکوت انہاں مطلب ہے چوپ رہنا چاہیے دیئے سانو چوپ رہنا چاہیے دیئے جو میں چو دیئے لڑائی چاہیے کمیان دین سانو کی چوپ رہنا چاہیے دیئے ایک تبیر خیر دیئے کرنی چاہیے دیئے دو تتنقید نہیں کرنی چاہیے ترے تو انوے گھر پسند آئیے تو پھمینے اگلی گھر لے اگلی گھر لے پانڈے تو پدے ہوں تو سمجھاؤں دیئے پہ کچھ ہے ملن لگی اجیے دے پانڈے تو انہاں پیار دین لگا تو انہاں کچھ ہے بچ پاک انشاء فرماندے نے کہ سانو تاویر خیر دی کرنی چاہیے دیئے پیڑے گمان ہیں خیر ہو توڑی نوجو نہیں کرنی چاہیے دیئے انہاں دے متعلق غلط سوچ ہے نہیں رکھنی چاہیے دیئے انہاں دے متعلق کو تاویر خیر دی نہیں خیر دی کرنی چاہیے دیئے چوپ رہنا چاہیے دیئے بڑے لوگ سانو بڑے لوگان دی لڑائی سی ساری گھر میں پڑھن تو پڑھ دا آیا پڑھ دا آیا پڑھو شکریہ کے بلا قرآن حق تھا تے چک کے عرض کر رہے ہیں میں انہاں کھانا پڑھے ہیں وحید و زمان فرماندن تاویر خیر کی کرو ان کے متعلق بدگمانی نہ کرو ان کے متعلق غلط خیالات جل میں نہ لاؤ سکوت اختیار کرو چپ رہو بڑوں کی رڑائی تھی تمہیں کیا اور آخر تھے فرماندن لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر جانگ میں علی حق پہ تھے فریق دے جناب شکریہ کے بلا میں سمتہاری نہ کرتا بہت شکریہ ہر جانگ میں علی 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 امیہ صاحب یہ منوک بندان تھا علی حق علی حق علی حق آن دے تمہیں موٹی پیتی ہوں دی یہ میں کہہ نہیں حدیث پڑی ہوں حق علی کے ساتھ تھا ہونے اہل سنت دیوبندی اور اہل عدی سب دوستان دیمارس گیتی ہیں ہونے آیت مجیدہ پوری کرنے ہیں اور میرے کوئل امیر حسین جعفی صاحب تشریف فرمانے انہوں قائم دینے ہیں اللہ پاک ارشاد فرمان دیں یہ خوش خبری ہے کدے واسطے ہیں چلو کدے واسطے ہیں خوش خبری اے تو آڑی ایمان مانے مست نیک عمل کرنا کی خوش خبری اللہ فرمید ہے کل میرے حبیبین سے کہہ دے لگیجے خوش خبری ایک میں تو انہوں دس دے ہوں تعان رکھے آجے کم خراب جائے خوش خبری ہے ایمان آڑے واسطے تجیڑا خوشنانہ ہویا بھائے بھائے شکریہ جناب میرے بھائے میں پینا خوش خبری کدے تنوے ڈوگران گیس ہے سلنڈرہ ہی نہیں دو جی بجھلی ہے گیس نہیں دو بھی ہے گیس بھی ہے کہتے کالج ہے اگر بندہ کھلو کے آکے تنوے ڈوگران کالج بڑھیں گا خوش خبری ہے نا کدے واسطے ہیں جناب سارے دن گوڑیاں اڑان گا ہے اور جیسے دو سو کو بوستر رکھے خوش خبری کدے واسطے ہیں پڑھنانے ہواسطے ہیں تو صاحب لالو کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دو مطلب ہے کالج دا اعلان ہوئے گا تہار و بندہ خوش ہوئے گا جیڑا پڑھنا چند ہے انہار و بندہ راضی ہوئے گا جیڑے ویچ ایمان ہے ترنے کرن دی نوڑی نہیں بولو نا بولو میرے سورا جو بولو نا بولو انہیں پتہ لگ جانتا ہے بھائی منتہ کرنے دی کڑی لوڑے یارا مو ادھر کرو سوار رہو ہو خوش خبری تو انہیں پتہ لگ جانتا ہے کہتے کہتے باسطے خوش خبری ہے خوش خبری ہوں تیلے بچ ایمان ہے پتہ تو مو تو لگ جانتا ہے نا یار ایمان ایتھے ہونڈا ہے تو مو تو پتہ لگ جانتا ہے جدو بندہ خوش ہوگئے پھر ہی پتہ لگ جانتا ہے رمزدہ ہوگئے کبلا پھر ہی پتہ لگ جانتا ہے لگیجے خوش خبری ہونڈ میں بے نہ کتے کتے ایمان وارے بیٹھے نے یا روحانی طور دے کتے کتے سنن دے نہیں اللہ فرماتا سنو بھائی خوش خبری کون دے رہا ہے مصطفیٰ خوش خبری کدھر سے آ رہی ہے اللہ کی طرف سے میں کہ اللہ کی خوش خبری ہے ذرا چیک ہو جا کیڑا کیڑا مومنیں اللہ فرماتا کل دو اصالو کمالے ہیں آجرم اللہ مودد پھر قربا میرے حبیب ان سے کہتے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا صرف مودد مانگتا ہوں قربا کی میرے قریبیوں سے مودد کرنا میں مودد مانگ رہا ہوں یہ دا مطلب ہے نبی کا کچھ مانگنا نبی کی توہین نہیں مومن کے لئے خوش خبری ہے تو ساتھ اور نہیں فرمایا اور یاد تعلق میں نے جن دا جیسے تو بڑا کوئی شاید منگی بڑا کوئی شاید منگی اے چھوٹے دا موتاج بڑا نہیں میں ایک مثال دیتی سی مورم سو مربے دا مالک گزرتا ہوئے کسے کھوک اڑا محرس گیتی سی پانچی قلد دا مالک بیٹھا سامنے سو مربے دا مالک بیٹھا گزرتا وہ دی گڑی خراب ہوگی مثال دیتا ہو وہ سامنے بیٹھ کے اندھا پائی جی سنگڑ مل جائے گا ٹریکٹر مل جائے گا وہ پانچ کلے دا مالک سو مربے دے کوڑا آگے کھڑا ہونا وہ اندھا جناب کی بکر پتا ہوگے صحیح یہ سو مربے دا مالک وہ اندھا کی بکر دے ہاتھ ہوگئی خوب ہی تو اڈا ہے ریکٹری تو اڈا ہے عزیوی تو اڈیاں کی بکر دے لیاو مڑے ہو چلو پھر لیاو وہ اندھا چھڑو لیاو اندھا مندہ تسید رہا برام دج باہ کے انہوں کچھ گسی لیا کے پیادے ہوئے دودھ پلا دے ہوئے پانی تسی پیو سامنے پکھا لیا نکل جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے اس آڈا کام میں سبحان اللہ یہ بندہ وہ سو مربے دا مالک بڑا بندہ ہے ایک پانچ ایک کردہ چھوٹا جیسے ندھا رہے انہیں منگیا سنگڑ حالاو مطاج نہیں فون کردہ نا تو نمی گڑی بھی آسکتی سی فون کردہ تو اگلی گڑی چکے بھی لے جا سکتے سم فون نہیں کیتا انہیں منگلے ہے جنہیں منگلے یہ نا کوئی شاہ تو انہیں دے دیتی یہ بڑے رازی ہوکے ادھے سوالتے فاؤ رنگ روڑا ہی کوئی نا تو اڑی اپنی ہر شاہ آئیں دے دیتی دے رہے جاندہ اپنا کار دے جند ہے فون دے جند ہے کام پہ آتے در سین تمہارے تعلق دے کوئی نسی تعلق دے کوئی نسی تعلق بڑیاں کیوں ہیں جنہوں سے منگیا شکریہ کیوں جنہوں سے کچھ منگیا انہیں فورا میرا خیال ہے اللہ ادھے کرم دی انتہا کر شڑیئے جنہا تدھی کسے کھوڑوں نہیں منگ دا اللہ برمان دے محمد مانگلے جنہا تدھے کسے کھوڑا کچھ نہیں منگ دا اس رسول نو اللہ کھہ نہ کرو سوال کر مانگ نہ کرو موددہ تفل قربہ اس صحابہ جاندہ سن کہ نبی نے منگی کیے تیس صحابہ جاندہ سن پہ اور لوگ کون ہیں پہلا میں اور لوگ پڑھ لوں پہلا تشریف سنو اگلی آیت دا حصہ کہیاں بچیاں پہلی وقت پوری آیت سننی ہیں اللہ فرمان دا مانگ نبی نے منگی مانگ لے یہ نا مودد منگی نے قربہ دی اللہ فرمان دا وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً جو کوئی یہ نیکی کرے گا نہیں اللہ اس کی نیکی میں حسن پیس کر شکریہ کے بلا نیکیاں بڑھیاں بڑھیاں ہیں ناگیدہ سے پھوٹی بوتل پرہ ترنا نیکیے موڑی پرہ ترنا نیکیے بڑھے نساڑی دوپار کرانا تو آڈی خیر ہوئے نیکیے لائن چے بڑھیرا بندہ لگا ہوئے آپ پیچھے ہو کے انہوں اگے با نیکیے باسچ بڑھیریں نتھاں دینا نیکیے آج جڑی نیکیے نا مودد رہی اللہ فرمان دا میں اس میں حسن پیدا کروں اس نیکی میں اور حسن پیدا کروں گا کلی نیکیاں تیان نہ سننائیں اس گرمی دے باو جو سنن سن رہے ہو اللہ فرمان دا ہے پوریا نیکیاں کرو گے تو اللہ غفور ہے تم نیکی کرو ہم تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے تمہیں کہ اللہ ایک ہڑی دے کیے فرمان مودد والی دے کی ان اللہ غفور ان شکور اللہ گناہ بھی بخشے گا شکریہ بھی اتاگا تمالے بھائی کوئی کہہ جئے دے کی شکریہ میرا اللہ ہوگا مجمع زیادہ جی یاد سے شکریہ کے بلاے اللہ غناہ بھی بخشے گا شکریہ بھی ادا کریں اس گلدہ مل نہیں تھے پہندہ ہے کہ نہیں پہندہ حامزہ بہا دے جیڑا مل پہ آنا سوہبہ بچ اوہ تُسا حیران ہو جانا ہے کیونکہ سوہبہ جان دے سن کہ کڑا بڑا کام ہوئے میں تو انہوں کی دساں ٹائم انہیں میں اس ساری آیتہ پڑھ نہیں سکتا اور بتا ویڈیو دے سامنے ریکارڈ کرا شکریہ بیان نہیں جیو ریکارڈ کرائی دا چلو بیان میں ریکارڈ کرائی دا ایسے ویڈیو دے سامنے تو ہاں صرف نہ توجہوں نہ سنے ایک منٹ جیل لگنا ہے ایک منٹ بیانت اشورہ سورہ اشورہ کنیہ پر آیت نمبر اکسو نو اکسو ستائی ایک سو پہنٹاڑی ایک سو چاوٹ ایک سو اسی حضرت شہیب حضرت لوت حضرت نو حضرت سالح حضرت آگ سورہ حود اکونجا نمبر تٹھائی نمبر سورہ الانام نوے نمبر سورہ فرقان ستونجا نمبر سورہ یونس بہتر نمبر جدو کسے بندے آکے اپنے نبیانوں پوچھے ہیں مسالیاں ہے تاں صرف دسیاں ہیں پڑھی ہیں نہیں کہ ساڑھے کو تو کہتے تھے نبی کہ ہم امین ہے اللہ کی جانب سے رسول بن کے آئے ہیں ہماری اطاعت کرو ہم عجر رسالت اللہ سے لیں گے تم کہا دو گے ہر نبی میں آکھیں میں عجر رسالت اللہ کو نہ لوانگا تاں ساڑھے نبی انہوں کی اللہ کہہ رہے ہیں قول لا صالو کم آجران اللہ مغددت فالقربا میرے نبی تم مانگ چھوڑتے ہیں تیان دے سن آجر رسی اللہ کو نہ لوانگی تے جاں دو ماں جانا تا سلطان ہے انہوں اللہ پہ مانگے نہ کوڑو مانگے اللہ فرمایا بندے ہورے نہیں کہ پتھی سوچ ہی نہ سوچ گیا کہ چھوڑتے ہیں نبی تے اللہ کوڑو مانگ دے سن تے اے ساڑھے کوڑو پہ مانگ دے نہیں اللہ فرمایا اے بھی نہ لی دست دے اے سورہ مبارکہ سبائے جی آیت مجیدہ دے نمبر سنتاری اللہ فرمایا کل میرے حبیب جہاں تُو نے مودد مانگی ہے وہاں یہ بھی کہہ دے ما سعالتکم من عجر فہوانکم یہ جو میں تم سے مودد مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں شکریہ فائدہ سادہ نبی دا نہیں وہ سن لوگی پوری کائنات دیا نبیاں جو ایک کے جنہ رحمت علیہ العالمین ہوئی ہیں شفیل تھوڑے بندے بولے ہیں شفیل مقام محمود تک کنے کنے آدم نو سلیمان علیہ السلام کنے ساڑھے نبی ساڑھا گجران تسی بھی آنکھ ساڑھا بندے دی ٹٹی ویگن ہوئے ٹٹی سڑھ کے ساری حال دی جائے ساڑھی کسے کم دینا شاہ اپنی کہا بندے فقر کر دینا میرا دل کر دی حشر وڑ دینا آدم تو لے کبلہ عیسی ساتھ نبیاں دیا عمتان دے پڑتے کھے 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 آنکھ آج بندے پہ بخشوان دا ساڑھا نبی شفیع مزنبی رحمت اللہ آرم ساڑھا نبی ہر نبی بندے آنکھے میں تو آرکڑ آجر اور نہیں منگ دا ہم انہوں پچھو کیوں انہیں نے منگیا انہوں کیوں منگے میں جملہ کرنے جیلا فائدہ سانو ساڑھے نبی دیتا نبی فائدہ اپنی امت کوئی نبی نہیں دے سکتے بسا جیلا فائدہ ساڑھا نبی سانو دے نبی اپنی امت فائدہ نہیں دے سکتے میرے کوئی پوچھل تو میں پڑھ کوئی جیس لگ آؤ جی آؤ جی کلب سانو کلب آب سانو کامسی کوئی کھار نبی کیا اندار میں عجر کدھ کھو شکریہ میرے نبی اللہ کیا اندار تُو مانگ پیشلے نبی کیا انہی امت کھو ماند میں دا میں ٹیچر رہا جو ٹیچر اندار سانو او دو سانو گنے مجھے جا کے دیں سانو گنے دیسی اندار گڑ او تقریبا او لے اندار سانو جن پڑھائی کمزور ہوں سبحان میں جی امیر صاحب ٹیچر سانو ایک بی بی آئی سکول کہنے لگی پیو میں چاہ پیج نہیں یا تے انڈے دو پیج نہیں سردی بڑی یہ تھے دکان کوئی نہیں تے تسی ماسٹر سانو یہ نہیں خدمت کر دو میں ترہا لینا گورنمنٹ کو اسی قادر لیں انہیں چاہ پیجی تھی دو انڈے پیج دیتے سردی سی بڑی واقع دکان کونی سی پیجی وہ میں کھار لیا کچھ چھاسی اٹھاسی دیگر انہیس سو اٹھا سا وہ میں دو انڈے کھارے بڑا اچھا میں گھری پینڈے کو کمار وہ دو چار دن دس دن بعد آئی تکرین لگی کچھی پکی تے دوجی جماعت کا لوگ کوٹھا نمڑے میں کہا پینڈ جی یہ سکول ہے یہ گورنمنٹ کا سکول ہے تے بچے لوگ کا مزدوری باس تا نہیں پیجھیں اسے تے پڑھنے بچے آئے اور ساکھے اچھا اے جنہ دے بچے نے انہوں نے کہا چاہ آئی سی میں ہی پینڈی چاہتی دو ہی دیکھے گیز ہو اور میں کہ پھر بھی میں کہا لوگان دے بچے نے تو میرے تعتراض آئے گا پیو کوٹھے نماندہ لوگ کا نہیں اور بی بی جڑی گال کیتی ساری گال میں نے سمجھا نہیں دو قرآن پڑھے میں نے سمجھا اور ساکھے انڈے دے سارے پینڈے اور ساکھے سارے پینڈے انڈے کھانڈے اپنی باری بدید ہو گیا او دو میں نو صاحب لگیا کہ جس کوئی شہد دیتی ہوگے نا کٹ دا ہو بچے ہوگے تمہارے بی جس خدمت کیتی ہوگے نا آخر کام لے کے کوئی ظہور ہوں نا یا دے بندے کوٹھے نماندہ نے یا سکول ٹیچر نوہا کے امتیانہ دے نڑے اندرے اے منڈا ساڈا نا خوڑا ہی جے ادھا جاتے ہاں لکھا جے انہوں کسے طریقے کٹ چھڑے آئے جتھوں سکول لو خیر ہوگے تو آنی خیر ہوگے پنجابی میں بندہ پنجابی بندے انجپا سنوڑن دے انہوں ذرا کٹ چھڑے کی مطلب پاس کٹ چھڑے جے اوڑے گنے لائے اندھینے نا تے گڑ کھا دا انہیں جے بندہ آکھے نا نہیں بوڑ دا انتہان ہونا میں کسے پاس کرن جو گا تے بی بیاں دیان یہ پاس کرن جو گا نہیں ساتھ کمات سارا چوب چھڑے ساتھا ایک گنہ پورا کمات بن جاندہ شوگر میلتنی نے بنا چوب چھڑے میرے عزیز جڑا بندہ کو خدمت کر دے وہ ضرور کمزور انہوں پاس کراندہ انہوں پتہ لگے پچھلے نبی کوئی شہر نہیں دے کیوں نہیں ساتھ نبی جان دے ساتھ جن گنا گار نے کہ ناج ساتھی خدمت کرنی ہے تک لے ناؤ تھے آگ گھنے سانون تڑا ہوئے تھوں دو دخل پہ کھڑ دے جے ہر نبی اندر یا بور دائم تے آنے اللہ حساب کتاب لے رہے عظیم ناؤ کوئی شین دین ناؤ گنا گار نو پاس گران ناؤ اللہ نے میرے نبی نو اندھا جائیں گا جنو اندھا جائیں گا یہ دا مطلبے میں اپنا سکول دے لگا جس طور کرنا پیشلے نبی کوئی شیطان سر لیں دے کہیں اندھا بور دے اللہ فرمایا محمد کو موضد مانگ کیوں فرمایا بور دا چیرمین دعا بولو جی او چودری دی مسار یاد گئے جلدی بسم اللہ آو جناب چود او کی میں کسی ٹریکٹر دیتا سو نال سنگل خیر ہوئے تو بات بھی یہ تو ہو گئی نہیں ہوئی ہو گئی وڈینر ہو گئی چھوٹے دی کدوں جدوں نے کوئی شای صدقے جاؤں صدقے قریب ہمیں منگی منگی ادھا مطلبے شکر اس کیتا ہے انہیں میرے کڑوں کوئی شای نالو کار دے گئے او پھر اپنی برادیس بیگ کی آندا جنو کک کھنی نا کوئی سمجھ دا او بیگ کی آندا آگا کامشام ہو یاد ہے دا سیاجے شکریہ جی کو کامشام ہو یاد ہے اور بندے انہوں مزاق کر دیں او بیگ جائے کے لئے کام تُوہاں پڑے جا آپ جو گا ہوں اندھا یارک بری اس ماں کے تو بھی اے ایڈا پکا کیوں اے ایڈا پکا کیوں انہیں وڑے نے جو منگیا وہ دے دیتا ہے نبی نے مودد منگی ہے ہوں پتہ لگی ایسی جنت پکے کیوں کامان ہے میرے چھینے امام فرمان دے جو ہمیں مان کے شخص کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں وہ ہمیں مان نہ چھوڑ دے کامان ہے یار مودد منگی ہے مصطفیٰ منگی نے آخری جمعہ منگی نے مودد دیڑی جی نبی نے منگی جی باہیت ہو گئی ہے کدھی کدھی جڑا مودد دے گا جڑا مودد دے گا جڑی شاہ منگی جائی منگی شاہ جائے او ضرور دے دیئے تے دوالے دوالے نہیں تھیری دائی درور باقی آرشاہ تو پیش کر سڑے میں سکول چلے ہوں چھوٹیاں دے کام چھوٹیاں تو بات چھوٹیاں دا کام بیکھی دست جان دا کام کیوں دا تاڑ بنانی ہے راجیاں بھائی بیج زیمی دانا دا لاک ہے سکول دا کام کی ماسٹر دن دنے پر تاڑ بنانی جی اینی لاب لانی جی اینی منجی گاڑ کے رونی جی نہیں انہوں دا اپنا کام اے بھی لکھ کے ہونا جی اے بھی لکھ کے ہونا جی اے بھی لکھ کے ہونا جی تے چھوٹیاں مکن تو بات میں چھوٹیاں دا کام بیکھنا جی چھوٹیاں مکن تو بات میں چھوٹیاں دا کام بیکھنا ہے کئی بچے ہوں دیں سار شروع ہو جائیں دیں تک کر دیں اندھیں کو چار دن کر لیا آجتا چھوٹیوں ہوں دیں نام کتا ہی نہ ہو جائیں کتا ہی نہ ہو جائیں انہوں نے آنکھ سے بیکھڑے ہیں جنہوں فیکر چھوٹیوں دیں کام کر دیں تک بار لکھ دیں چھوٹیوں کا کام جنہیں کیتا ہے ہوتا بولو یہاں چھوٹیوں کا کام موٹی پنسنر فلم نہ لہ دیں اندھا ساں چھوٹیوں کا کام ریشتر صاحب دا وکھرا زراد دا وکھرا اسلامیات دا وکھرا اردو دا وکھرا انگریزی دا وکھرا صاحب سوسرا کر کے رکھیا ہوں دیں جنہیں نہیں کرنا ہوں دیں ہندے ہو بھی بھیل لئی آجتا ہوں دیں جب تیرہ جر پہ آیا آجی موکچلیاں نے تاہی میں نے چھوٹی آنے پندرہ کو اور بھی بات جانی آنے جنہوں پندرہ رہ جانی آنے باقی تاہی میں نے گزار کے وہ دوں لائے کاندرہ ہو ہونی کر لاؤے ہونی کر لاؤں ہونی کر لاؤں چھوٹیاں موکہ نانی آجے وہ دوں پیڑے منڈے کی آنے وہ آنے پھائی جنیاں بارشاہ ہو یعنی خورے معاشراری بچے بھی نکل نہیں کر پیڑی گا پیڑے مو چھو پیڑی گا تو پیڑے پاندے چھو پیڑا آواز ہی نکلے گا وہ نلائے کاندرہ آنے ہی مشکل یہ آزاد کشمی روڑنگ دینے لینڈ سرائے گا یہ نہیں ہوئی کھڑے تھے کی بڑے ہیں لائک کی اندرہ اترہو پانجلو جنہ پچھنا چھو وہ آنے ہی آنے ہوں وہ آنے ہوں وہ اندرہ جو فوت ہو گیا وہ سکر فوت ہو گیا دجا آئے گا آئے گا کوئی ضرور آئے گا کوئی ضرور وہ پتہ لگئی لائک ہون تھا یو بچڑا کسی دا انتظار کر کمال ہے یار کمال ہے مسلمانوں محمد مصطفیٰ زندہ ہیں قبر میں بھی ہیں تو زندہ ہیں نہ شکول شڑے نہ انشاب مکہ نہ ماشتر مرے حضرات غدیر میں نبی نے چھوٹیوں کا کام دیا تھا جس کا نام ہے بلایت علی بن عبیتال آپ چھوٹیاں ہیں انہوں پڑھ لو انہوں بلایت علی بن جو جڑے پہ سوئیدنے ہون کے تھے قرآن تہاتھ رہ کے کہہ رہے حضرات چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں سکور کھلنے والا ہے مادی آنے والا ہے مادی آنے والا ہے مادی آنے والا ہے جیدیو حسط موآدی آنے والا ہے مادی آنے والا ہے حدود سکول کھلے گا میں پہلا سکول کھلے گا اجرے سکول تا کم کر دے رہے ہو تسی سلوات پڑھو سلوات جدا سکول کھلتا ہے وہ تو ماسر اگلا پڑھان دے نہیں کہ پچھلا بین دے نہیں پچھلا کم بہاؤ کم بہاؤ جنا کیتا ہوئے اور جسٹر اتھے پڑھے آنے سار جی آجو سار جی ان پتہ لگے کیوں اللہ نے فرمایا ہشنوالے دن کچھ لوگوں نے اپنے عمال نام دائیں ہاتھ میں پکڑ لگے آئے آئے جڑے آن دے پھر میں گیا ہوئے جنا سکول دا کم نہیں کیتا ہوئے انہ دے مو بیکھنا نہیں ہوئے پہلا دے پیشے بین دے نہیں پھر ماسران دے رہا بھائی بیکھی ہے وہ اندرے سار جی آجتا ہے سکول کھل ہے سفائی سبوئی دے کر لو کرا لو کھل پرسوں اخیر ہو دے نہیں جاندہ جی تو وہ اندر لیاو بھائی کھڑے ہو جو بھائی کھڑے ہو دے اوہ جی نہیں نہیں کیتا ہوں دا وہ کوئی چھلیاں لے آگے 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 کوئی دیسی کے ہوندے دبا لے آگے 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 اممہ جی آگے سام تو اٹھے استاد جی کمزوری لگتے ہیں اممہ جی آگے 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 آگ کسی کوئی مکعیدیاں چھلییاں تو اڈے علاقے چھے کنوں وغیرہ او دنوں کو مینگو وغیرہ سا لائے کے بندے آئے انہیں جے دے ہوئے ماسٹر لال چی وہ اندر تسی اندر جا کے سوان رکھو دے کال تو اڈا بیکھاں کئی بندے اندرے نوان ٹیچر آگیا ہے انہوں کی پتہ ہو کڑا کام دے گیا اگرہ دے آئی نہیں کڑا کام دے گیا سی کڑا کام دے گیا سی تو ٹرانسفر ٹرانسفر تو فیدہ اٹھا کے بچے دا لانتے ہیں کہ او گیا ہے انہوں پتہ کوئی نہیں مسلمانہ کوئی دا نہیں ہو لگڑا کڑا کام دے گیا ہو بھی محمد کڑا آرے ہو بھی محمد محمد ایک جیسے نے کڑا کام دے گیا ہو دیتے بھی صدقہ حرام ہے کڑا چیک کر رہ گیا ہو دیتے بھی حرام ہے جیڑا کام دے گیا ہو دے تبھی درود ہے جیڑا چیک کرے گا جنہیں بندے چھلے بیس سکتے نہیں یعنی مکویا ذری طورت ہے اٹھنا دیرو کریئے زڑا ہی نہیں پہلے تبھی درود ہے جیڑا ولایت دس کے گیا سی اور نماز بڑھائے تامیسہ پچھے ہندہ ہے جیڑا آئے گا وہ بڑھائے گا پہلیسہ پچھے ہندہ ہے دو جملے نے 3 منٹے چی ادا کر رہے ہیں اور تیرے کل کی یہ کام نہیں جی چھلیاں نے اور اندھا پتر چھلیاں اتھے رکھے آئی چھے کام رکھے اور اندھا جی میرے کل کیا ہوئے اندھا کیا ہو اتھے رکھے آئی چھے کھو جو میں دس کے گیا سا ہوں اتھے رکھے مو ایڈا بڑھائے تیرے کل کی یہ گوڑے جی تازہ جی میں آئے گوڑے اتھے رکھے اور اندھا گوڑے اتھے رکھے میری امریدہ شہرہ بھی اے جیسے کلب بیٹھا گوڑے اتھے رکھے تے کام کہ وہ اتھے رکھے کام اتھے رکھے کرنے اتھے رکھے کام کیوں اسا نہ گوڑ مانگیا سی نہ چھلیاں مانگیا سا ہائے ہائے نہ کیا ہو مانگیا سی حشر والے دن پڑے آجیاں بنتے آن اگے اگے اللہ دے کدھی نماز کرنے ہیں کدھی وضع کرنے ہیں کدھی حاج کرنے ہیں کدھی قرآن کرنے ہیں کئی بچے بہانہ کی بناتے ہیں وہاں دنے سارجی با سکول دا کم تا نہیں کیتا ان میں چار بارے حفظ کارنے حافظ دے حافظ سمجھ کے سر دے گا ماسٹران کا پتر ہو چنگا گیتا ہی کدھا کو متا آتا ہوں جنا حفظ گیتا ہی ہو چنگا گیتا ہی لماز میں چھیکے روزہ میں چھیکے اب آدھ رہو مولا توانا جزائے کھائے دے جیڑی شاہدی ڈیمانڈ کیتی جائے او دن چھے دی اے اے جنا آخری کسی دے دا آخری شہر سنافتی کار دیئے تے پاسپورٹ بند تو آڈیا اللہ کچھے کنگ دیئے تے پند چوپ کر گیا ہونا پسنافتی کار دیئے تے پاسپورٹ جیڑا بندہ سر کی یہ لے جا کے باری نہ لمک جائے تو روٹی ناڑ لے جا پہ اتھا ہی ناشتہ کرنا ہے سب تو پہلا میں بنوانے باری کھل لے ناو مجھے او کی مانگ دن روٹی جلدی بھولا کرو یوں سنافتی کار دیئے تو اوہ ایدرو بکھتے کئی بندہ روٹی کھا کرنا اٹھا تو تو اندھر بین باندھ آئی تھا بہا جا ایک کارچیک کرنا سے ہی تھے تو نہیں چیڑے بندے کو سنافتی کار مانگا اوہ ایدر 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 وہ اندھا سار جی اوہ کار رہے گیا آخری گل تھیانا سنو کتھ رہے گیا کار وہ اندھر بیٹھا ہندہ ہے وہ کندہ ہو کیا ہندہ توسی بھی پھر کار تشریف وہ اندھا میں سنگی در لمکے ہندہ وہ انسے کہہ لمکی آ رو شایزی کر دے وہ نہیں اٹھا ہندہ ساؤ اندھا پچھے لگیا میں شنایزی کر لینے گیا ایسا ہوجا گے لگ جانا دے میں مغلق رہی ہوں میں بڑی مینو کی دیجائے رہتی ستھانی میں نماز پڑھ کے صدائی تھے اندروں بڑا افسر دائریکٹر اندروں دو گارڈ کال دا اندروں دو گارڈ کال دا اندنوں کا نکرل پرام موسیقا اور دنباقا گیا کرほど ہے آپ کا مارا ہاتھ میں مہیں بجانے موسیقا اور اندر مریگہ سونلو میرے پیار اس کے لئے ہے میرے وبدئے میرے پیار ٹھائے اس کے لئے پیار لگتا ہی اس کے لئے پیارو اس کے لئے پیارって اس کے لئے پیار شر کردیں اندر وہ کھلو کے اندر ہاں ہوئے وہ اندر سر جی وہ جی توڑے کا ترے گے نا وہ سکے پتر ساڑے کا ترے گے جے میں گوانڈیا توڑا ہوں وہ اندر گوانڈی ہوں اندر آج فائدہ گئی نہیں ہوں جو مانگے اے توڑی پہ رہو ہے زندہ رہو سلامت رہو جو مانگے ہوں جو مانگیا ہوں دے نہیں دے آن جو سر کی لمکیا کو فائدہ ہوئے ہیں گوانڈیا ہوں دا تو فائدہ ہوئے ہیں کوئی بات بھی یہ دا فائدہ نکلے ہیں کیوں جو مانگیا جائے اوہ نہ دے یہ دے آن جو آخر جملہ ہی فضائل دا ساری رات مسلے تے لمک رو جے مبدت نہ نہ کھڑی دے فیش دے آنکھ میں آئے جو مانگا 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 ساری ٹی جڑی خطابت ہوں دیں مصاہب دیکھ جملہ ہوں دیکھے آنسا آگیا مانگا 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 کسے دے بازو زخمی سان کسے دے ہاتھ چاپک باجی باجی زخمی سان فتہ نہیں کسے بندے دے ذہن چکال اترے ایسیاں پی بیاں مجیب سان جڑیاں کربلا تو بعد اے کنڈ مبارک زمین تے لائی نہیں سکتا جڑیاں پاندھنا دھول آکے نہیں وہ پی بیاں دوڑے قبر دے باتے ہیں چی میں چناسے تھے دوڑے بی بیاں بی بیاں ایج پیغمبر دی قبر دے دوڑے حسن سجاز پہ ٹھاکے گن کی دی یو سڑ لو شاید میرا آنسو آجا شاید تو اللہ آجاے باتے دا اشارہ کر کے میرے چوتھا امام فرمان دے نبیان دا سلطان پتر دا دل پہ کر دے ایک واری قبر جو نکڑ گئے اینا دی محدد بانگے گیا جنہوں لوگاں بازار آرہے جمارے آگے آنسو میں تے اجاز رہنگا اجاز رہنگا دوسرے ہاں سکتیس سکتے سانو بندیاں دنے انظام بڑھ لاندنے آج انظامہ دے جواب دینے صرف ٹائم ہوگی تیان میرے کوئر ارزامی جواب بہت لیں حضی شریف لوگ ارزی انظام کا جواب انظام نہ نہیں دینے میرے کوئر بہت جواب موجود ہیں الحمدلی انظامی جواب موقع ملت میں دی دیں گا سارے آنے دی دیں گا صرف یہ نہیں کر لے کہ نبی محبت اور مودد مانگی سے اللہ دے بندیاں سخان دانا مودد کرنی سے محبت کرنی سے تو کائنات دس ہے کوئی پہن ہو بہت دور ہو رادی ہوگئے بھی جنازے نورادی ہوگئے وہ فون وغیرہ کر دی ہے بھی تھوڑا جائیں انتظار کر رہا آہ میں بہت نیڑے گئے اور سارا جانتو ہے صدق جامعہ ہے صدق جامعہ صدق جامعہ جو فرما دے لے دور ہو جنہی ستر گھنوں سے گھرانتی ہو دور ہو ان وڑی فون کر دی ایک دفن میں گھرے آنے پاہ میں پندرہ بندے کھڑو رہے ہیں کھڑو رہے ہیں کھڑے باستے آوے گی تر دفن آنے چیڑے بندے جانتے ہیں انہوں نے کڑوں لنگ دیئے تو قرآن تہتھ رکے گلدہ سے آسی تینیاں لائے کے اندر وڑ گر آج جنہوں نے اسی سکول چھڑ کے بھی یہاں پہنے ہیں لائے کے بھی یہاں پہنے ہیں ادھا سمو رہے ہیں انہوں نے پیویر کی درے روندہ ہوندہ پہنڈ کسے چاہو گے جب ہے کیاں دیئے آئے اس آئے پاگل اسی کوئی نہیں اسی پردہ دارہ انہوں اندر لے کے وڑ جانے ہیں تم میرے آنگوں قرآن تے ہاتھ رک کے کربلا تو علاوہ کوئی تاریخ دا حوالہ دے جتھے پہنڈ مووے کھڑا ہی ہوئے تے لوگاں انہوں ماریاں ہوئے تو ساں آئے گی تھی یہ جواب تھا نہیں تو آٹا میرا درد سان جاہا سندگے جہاں نہیں پہنڈ مووے کھڑا ہوں جیدے کڑوں گزر دیوں کی آنڈا چھتی جا چھتی تینو ہی بیو ڈیگ دوں پہنڈ تینو ڈیگ دیں پیٹی تینو جیڑا بندہ کھلوتا ہوندہ نا پہنڈ موو کھانڈا جوان نہیں پہنڈا ہوندہ پہنڈ موو کھانڈا ہوندہ پہنڈ موو کھانڈا او پھر اگر گوڑی بجی ہوئے لہا آئیتھے اللہ نہ کھڑا او جیڑی پاک گئے لہا سندھتے بند کے ذرا پھنڈ کر سندھے پہنڈ دے آنڈ دے آنڈ دے آنڈ آئیتھے دوش لگ لگے رہنڈا او ایتھے پھولو رکھ سندھے کیوں بھولو بھولو پہنڈ پہنڈ زخم نا بکھے کلا بے کے سوچیں جنہ نو اسیان جو بکھے او کیا سیاں پہنڈا ہونگی ہے پہنڈ مو بکھے پر زخم ہون رڑے ہونے سارے میرے نا بکھے نا بکھے اوڈے انو اڈڈا مو نگا کر کے اندھنے تیرے ویر دا مو جنتیاں ہیں بیت زیدے جنہ ویر ہی جنتیاں نا جوانا دا سردار ہوئے میرے حزیزو پوری کائنات دیاں پہنڈا ہوندی یعنے پہنے پٹھے دا مزدور بھی رہوئے اوڈا کوئی دوست دا کلو کلو پھولنے ہیں ہونے اوہ اندر میرا یار مردی میں امیرہ دیگر نہیں کرتا گریبات دے گریب دوست بھی تھوڑا جا پھولنے ہیں اوہ اندر میرا یارہ یار ہی مردی پوری دنیا دے پہن دے ہوندے نوویر دا مو پھولے چندے ہاں میں نو روندے نووے کے حسنے روندے دا مو ستہ لینے دا مزا کو ڈالے ترے پیڑا پتھران جو مو لب دیا رہی ہے فرما دیا تھا کدرہ نظر آوے ساڑھا نبیان دا ناز کدرہ نظر آوے ساڑھا مغرن نبوہ دا سوسوس پتھر اٹھائی نی جلدی آخر جو پتھر اٹھائی ہاتھ جو اٹھائی پتھران دے بچے ٹکتے نیزے ٹکیاں چھوڑیاں چھوڑیاں ٹکیاں تلوارا زہرہ دیاں دیاں نکھر دی پتھر اٹھائی لے اکھیاں ہو کے تے بچوں مو نظر آئے ہے تو اٹھائی ہاں کرنکو سنگی بولو میرے لئے میں تقریر کے مقابل تھا میں مکانی ہاں جتاں مکانہ رال دیاں دے گھرنا کر دی گھرنا کر کے رن دے گھرنا تینوں کیا اندازی تینوں نے فون کیتا سکنے دیا گھرنا کر دا ہے میرے لئے گھر لاؤ میں لوگا چاہنا مکانی بڑھو میرے لئے تقریر ہتم بولو بچوں لے گھرنا Finding موسیقا موسیقا میں قد آؤں رہا چاہتے ہیں کہ میں دو دی تو میں دو میند بجھے تیرے بگاہ رہے پھلا سی دے میری کائنات پر اوپر تنگر دی سی میں کیا ہوں چھتھر ہو رہا رہا سی آب آج آئی ہوگی کہتے ہیں کہ نے چوہما دی جائی پھر کیا مجبوری بہوئی ہے پہلے مجبوری حبانہ تیرے نہ بہوئی کہ سجادہ فہمیں لوگ لیتے میں پاندی یاد چہترین نشن بچاندی احسان کی سانتی میں ساری رات اچھے میں پیرا دکھر نتیمہ چڑھوں انہیں پیس ہے جتی ہی مندر سے آپ پاس تو بنائے سانی پاند لگنے کسی آ جاؤں میں ساری رات نہیں آئی آج دی میں صبح نہیں آئی آج رہ گیڑا ہوگی آئی نہیں میں تو گزاری گئی کہ امہ تا جایا آج جڑے اکویڑا ہوئے ہیں اے اوکھا ہوئے ہیں اونا دا جونا ہے تو ہم سوان دے رہا جلدی سمجھے فرمایا کالے دیگر وڑے سجاد تھی بچاندی رہ ساری رات یہ دیمہ پیرا دیتا آج یہ آئی تھے بی بی فرمایا بیر آج جڑی اوکھی ہوئے ہیں اے ڈی میں کالے نہیں کنے سوئے ہیں اے ڈی میں کالے فرما دے رہے ہیں اباس دے بازو کالے اکبر دی برچی کالے اسگر دا گرنا کالے ہاتھ ہوئے ہیں میری شاہدت کالے اوکھی آج جوئے ہیں آج تھے بی بی دا بین سنو سو میں نے اجازت دے دیو بی بی فرمایا بے اممہ دا جائے کال جنے ظلم ہوئے ہیں جنی میں لٹی گئی ہیں میں کال واریاں ساریاں مصیب آج واری مصیب تو قربان آئے آئیے کنوں میں ساریاں پیانا ساریاں مصیب میرا قتل فرمایا تیرا قتل میں قربان کر دیا آج واری مصیبت یارہ محرم نووے لیا نہ سمجھے کرو اپنے آبنوں کہ کال دا محرم مک گیا ہے تیار جو خوشیدہ ظاہر کریے یارہ محرم کملا ہندہ اکھا دے بطول دی تھی فرمایا آج جو اکھی ہوئی یہ دس دو بلتی ہو کہ میں فرمایا کال دے میرے ویڑے جو جنازے رکھنے میں پیوہ دا جنازہ بکھیا میں اجڑی مان دا جنازہ بکھیا میں ویر دے جنازے جو دیر گھٹے جنازے میں کھندی دے زینباد دی ہو گئی آج میں سارا دیڑ پر یعنیان دے ہاتھ بند دی رہی میں اجڑ گئی جو دو رباب نے ہاتھ بتایا میں لٹی گئی جو دو لیلان گڑیا پائیا ایک واریوٹ دے کھند لٹیượng مانכے دے ڈیزیو رقی ولی لطهای ہی